بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین اور یہاں پر اس پنڈال میں موجود میرے تمام جمہوریت پسند ساتھیوں سب سے پہلے تو میں پاکستان سیپلز پاکی کی قیادت اور ان کے قائد بلوال بٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت تھی اور یہاں پر شہر کراچی میں اس منی پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کے حکموں کا فرہم کیا میں اپنی تکریر شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ سے چند گھنٹہ پہلے ہمارے شمالی وزیرستان کے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما عید رحمان وزیر کے چچا رئیسان وزیر جن کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے میں اس کی شدید مزمت پہ کرتا ہوں اور ہمارے ملک اس سیکیورٹی اپریٹس پر یہ واقعات ایک دفعہ پھر ایک سوالیہ دشان میں اٹھاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے اپریشن کے بوجود کیوں کر ایک چھوٹے سے زلے میں اتنے بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے بوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو میں اس ملک کے حکمرانوں کو وزیر اعظم امران خان صاحب کو اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں میں آج کے دن شہدائے کرساس کو ان شہدائے کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش دماغے میں شہید کیا گیا تھا اس مقصد کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کہ شاید شاید یہاں پر بند دماغے کر کے شاید یہاں پر سیاسی کرکنوں کو شہید کر کے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے لیکن ان قوتوں کو ان آمیروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں سیاسی نظریات کو دبانا شاہتے تھے آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس درتی پر قدم بھی نہیں رہ سکتے لیکن جن سیاسی قوتوں کو وہ خاموش کرنے نکلے تھے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دماغے اور اس طرح کے ہتگنڈے استعمال کیے تھے وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں میرے ساتھ یوں سولہ سولہ جنوری کو سولہ تاریخ کو گجہ والا میں ایک جلسہ ہوا تھا اس جلسے میں پاکستان کی تین دفعہ منتخب وزیراعظم میانواز شریف صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا میان صاحب نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف پر کچھ الزمات لگائے تھے اور وہ الزمات کچھ معمولی الزمات نہیں تھے اور وہ الزمات کسی عام آدمی کی طرف سے بھی نہیں تھے وہ پاکستان کی تین دفعہ منتخب شریف وزیراعظم کی طرف ہونے تو یہ چاہیے تھا ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ اس الزمات کے جواب میں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اگر وہ وزیراعظم ہے اس الزمات کے جواب میں وہ ان کا خرمت دم کرتے ہیں اور تحقیقات کا اعلان کرتے ہیں اور تحقیقات الزمات کے بعد تحقیقات کے لیے ان کا جو فرمولہ جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے ان کا فرمولہ یہ ہوتا تھا اور وہ ہمیں آر روز یہ باشن دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب الزمات لگتے ہیں تو وہ اہددار یا حکومتی جو بھی اہدہ ان کے ساتھ ہیں وہ مصطفی ہو جاتے ہیں لیکن یہ قانون پھر آپ نے بدل دیا ہے بجائیے کہ آپ ان سے استفیقہ مطالبہ کرتے وہ ارزامات جو لگتے موجود آرمی شیف پر آپ ان ارزامات کی تحقیقات کرتے آپ نے الٹا رد عمل میں اٹیک کرنا شروع کر دیا جوابی وار شروع کر دی آپ نے اور جوابی وار میں بھی آپ نے کچھ مزید جرنیل کو انوال کر دیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ جو اعزامات لگے اس میں کتنی صداقت ہے آپ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ فالان اس ل میں ایک اور جرنیل نے بھی اس طرح کیا تھا تو جناب امران خان صاحب ہم آج پھر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے الزمات میں حقیقت ہے یا میع صاحب نے جو الزمات آپ پر لگائے تھے ان دو افراد پر لگائے تو ان میں حقیقت ہے ان سب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ آج ہی اعلان کرے کہ سن اٹھ تالیس سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا اس ملک میں ہم اس کے لئے ایک ٹرث کمیشن بناتے ہیں جو آپ نے الزم لگائے اس کی بھی تحقیقات کریں جو میع صاحب نے الزمات لگائے اس کی بھی تحقیقات کریں اور یہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کے انیشل ڈراف میں بھی یہ بات موجود ہے اور یہ ان بابڑا کے ان شہداء کا بھی تحقیقات کریں کہ کون کون ان ان کی قتل میں ملوست بابڑا سے لے کر خر کمر میں جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر جو شہداء ہوئے تھے اس کی بھی تحقیقات کریں کہ کون اس میں ملوست تھا یہ جتنے عامر یہاں پر گزرے ہیں جتنی جنگ یہاں پر گزری ہیں چاہے وہ یوں پھان آئے تھے چاہے وہ زیاء الحق کا مرشل آئیت چاہے وہ پرویز مشرف کا آئیت یہ ٹروت کمیشن پھر ان سب واقعات کی تحقیقات کرے ساتھی ساتھ یہ ٹروت کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کرے جو ہمارے پختنخواہ وطن پر مسلط کر دی گئی تھی جو ڈالر کی جنگ ہمارے خطے پر مسلط کر دی گئی تھی یہ ٹروت کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کرے کہ اس جنگ میں کس کس جرنیل نے اپنی تجوریہ بری ہے کون کون اس سے مستفید ہوا ہے اور یہ جو ہماری دو نسلے دو نسلوں کون نے اس ڈالر کی جنگ میں تباہ پر بات کر دیا تھا ان ان کی خون کبھی پھر پتہ چلا سکے کہ کون اس کی خون نے ملوست تھا اور کن کے منصوب کی وجہ سے یہ یہ ہمارا خطہ پچھلے چالیس سال پہ ایک شم مسلط کر دی گئی تھی اور ایک آگ میں ہمیں تکیل دیا گیا تھا جس کے کونسیکونس پھر پورے پاکستان کو دیکھتے پڑے یہ ٹروت کمیشن پھر ضرب عزب آپریشن اور آپریشن ردل پساس کا بھی توڑا احتساب کرے کہ یہ آپریشن آیا دشت گردوں کے خلاف ہوئے تھے یا یہ آپریشن ہمارے گروں سے سمان کی چھوڑی کے لیے ہوئے تھے یہ یہ کمیشن یہ کمیشن پھر اس عمل اس عمل کے لیے تحقیقات کرے کہ احسان الہی احسان کہا سے آیا تھا کہا سے آیا تھا کس عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تھا کون سے اس پر جرائم تے کون سی اس پر افیار تھی کس سیف ہاؤس میں اس کو رکھا گیا اور پھر کس طریقے سے اسے جانی دیا گیا ہم جب ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جاتا ہے اگر 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 اتنی ہی اتنی ہی یہ چاہتے ہیں میں آج اس سٹیج سے یہ جو ٹرود کمیشن کی میں نے بات کی میں اس میں ایک اور بات بھی ایک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرود کمیشن پھر ارمان لونی یہ ٹرود کمیشن پھر نکیب بستود یہ ٹرود کہ قطر کی بھی تحقیقات کریں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں سیاسی ورکر قطر کر دی جاتے ہیں لیکن کوئی تفصیص نہیں تو کچھ تو ہے جس کو چپالی کی کوشش کی جاری ہے ہم اس ٹیج سے یہ واضح کہ غان رہن شاہ تے ہیں کہ نہ آپ کی تارگیٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے نہ آپ کے بے بنیاد افیار ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے میرے ساتھ کیوں اخلاق اور انسانی گیاوش کے آپ انتحاد دیکھیں کہ اور تو جب ہمارے کارتون پر بس نہیں چلا تو ہمارے کارتون کے والدین کو انہوں نے بے بنیاد کیسز میں پسانے کی کوشش کی گئی ہماری ایک رہنما گلالہی اسماعیل کی والدین پر اے بنیاد دیشتگردی کے کیسز بنائے گئے ہیں اور یہ وہی گلالہی اسماعیل تھی جن کو اسی ریاست پاکستان نے چند سال پہنے ایوارڈ سے نواد آتا اور جس کے موجودہ پاکستان کے صدر عارف علیوی کی موجود ہے لیکن وہ ٹویٹ سب اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہ لوگ اٹران بھی نہیں لے سکتے اور دیلیوٹ بھی نہیں کر سکتے میں اس موجودہ صرف حال میں اس مومنٹ کو اس مومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے سیویلین سپرونیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس سلوک کی ربطان کے لیے بھی اس سلوک کی ربطان کے لیے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے اور یہ پولیٹیکل ورکرز ان کا تعلق پاکستان میں چاہے جس بھی علاقے سے ہو چاہے وہ ہمارے شمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو چاہے وہ گرگز بلتستان کے بابا جان ہو چاہے وہ اوکارا کے محض ستار ہو چاہے وہ بلوچ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈلز ہو یہاں پر اس ملک میں موجودہ حکومت نے ان پر سیاسی نظریات کے بنیاد پر جو بنیاد تیسد بنائے ہیں میرے خیال میں یہ اس کی مثال ہمیں عامریت اور بہترین عامریت میں بنے ہی ملتی اور یہ اس موجودہ حکومت کو میں عامریت سے بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک پنچنگ بیک کے لیے ایک مسلوئی وزیراعظم کو بھی آگے بتایا ہوا ہے حقیقت مفو فیصلے کرنے والی قوتیں وہ پاکستان کی فوج رسکی جنسیاں ہیں میں آخر میں ایک بات انفوس تسپیرنس تھی بھی ضرور کرنا شاہتا ہو اس ملک میں ایک قانون ہے ایک قائدہ ہے ایک قائن ہے لیکن اس انفوس تسپیرنس کی صورت میں اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے اور آٹھ آٹھ دس دس سال تک یہ ہمارے بے گناہ لوگ پاکستان آرمی کی انٹرمنٹ سنٹرز میں وہ بغیر کوئی جرم بتائیں بغیر کوئی گناہ بتائیں بغیر کوئی چار شیوٹ دیئے وہ آٹھ آٹھ دس دس سال سے غیر قانونی طور پر انٹرمنٹ سنٹرز میں پڑے ہوئے ہیں میں امران خان صاحب کے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹرود کمیشن جس کے بنانے میں آپ پہ ہمت تو نہیں ہے لیکن یہ پی ڈی ایم اور یہاں پر جتے بھی پھر وہ کوئٹہ کے سلکوں پر اپنی فریاد کرنی والی اپنی چیخوں پکار کرنی والی حسیبہ کمرانی کے دو بائیو حسن کمرانی اور حضم کمرانی کے بائیو کبھی ضرور پتہ لگائے گی کہ انہوں نے کس نے اٹھایا اور کس جرم نے اٹھایا اور ان کو کام پر رکھا گیا میں آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہمارے سابقہ پاتھا میں ایک دفعہ پھر مصلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بھی ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئے دون آئے دن ایکس کا جوڈیشن کلنگ دھو رہی ہے آئے دن کسٹوڈیل کلنگ دھو رہی ہے کسٹوڈی میں لوگوں کو مارا جاتا ہے پھر نہ کوئی فیان ہے نہ کوئی تحقیقات ہے میں کل وزرستان سے آئے ہوں سات دن سے ایک درنہ بیٹا ہوا ہے وہ ایک کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف بیٹا ہوا ہے اور وہاں پر بغیر کسی جرم بتائے جو چند لوگوں کو ڈیساپیئر کیا گیا ہے ان کے رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے میں ساتھیو آج سے اجازت چاہوں گا لیکن آخر میں ایک بات ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی ریاست وار فرانچائز کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاست جنگ کی کونٹریکس کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاست سلانی کے لیے ریاست کے شہریوں کو یہ احفاظ دلانا ہوگا کہ آپ اس ملک کے شہری ہے اس ملک میں غلام نہیں ریاست سلانی کے لیے اقتدار عوام کو منتقل کرنا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میری اپنی سوچ کے مطابق یہ کمپنی نہیں چلے گی میں فیس صاحب شن شاہر صاحب پہ اجازت چاہوں گا اب وہی حرف جنو صد کی زبا تہری ہے یہ شیر میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیانی کے بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ بنیاد وہ بیانی پاکستان کی طول و عرض میں پیل چکا ہے اب وہی حرف جنو صد کی زبا تہری ہے جو بچن نکلی ہے وہ بات تہری ہے ہم نے جو طرز فغا کی ہے کفص میں اجاد پیز گلشن میں وہی طرز بیان تہری ہے بہت سکر موسیقی